اگلے دس دن نوٹ کر لیں ایک معاملے نے ان اگلے دس دن کے اندر نہ صرف سیٹل ہونا ہے بلکہ آگے بھی بڑھنا ہے اور اس سیچویشن کے اندر جہاں پر اگلے دس دن کے بارے میں بار بار اشارے دیے جا رہے ہیں کاؤنٹ آن کے لیے بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ پاپ کاؤنز اپنے ساتھ رکھیں کسی بھی وقت کوئی بھی دھماکہ خیز خبر آ سکتی ہے اس صورتحال میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے تو یہ کچھ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ وہ باتیں جو پہلے ڈھکے چھپے انداز میں کی جاری تھیں یا عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کی طرف سے کی جاری تھیں یا فیصل باوڈا صاحب کی طرف سے کی جاری تھی کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں انہیں خونی خون تباہی ہی تباہی اور لاشیں ہی لاشیں اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں یہ بات اب کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ خود عمران خان صاحب کی طرف سے سامنے آگئی ہے اور یہ بات انہوں نے کوئی کسی کے کان میں یہ بات نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ بات پبلکلی کی ہے اپنے ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے کی ہے جس کے اندر انہوں نے مختلف تصاویر اور ویڈیوز کو ساتھ شامل کیا ہے اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ملک اندر جو انقلاب ہے وہ خون ریزی سے آئے گا یا بیلٹ باکسے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس وقت ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اسے اسی بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یا اسلام آباد پہنچنے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے ان کو اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف انسانی خون ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس ساری صورتحال میں سوال یہ ہے کہ جو اس وقت چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو اس صورتحال کا اندازہ نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو بتا سکے کہ جناب جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ راستہ پاکستان کو تبائی کی ایک ایسی دلدل میں اتار دے گا جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور ابھی کل ہی عمران خان صاحب کی تحریک کو صحافی ایک خاتون صحافی نے اپنے خون کا عطیہ ان کی نظر کیا ہے محترمہ صدف جو شہید ہو گئی تھی اس کے جنازے میں بھی عمران خان صاحب کو شرکت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی اور صرف اور صرف ایک آئی واش کیا انہوں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں عمران خان صاحب اس کے گھر پر آج گئے تذیت کے لیے کل نہیں گئے کیونکہ کل وہ زمان پار کے اندر ایک اجلاس کے اندر موجود تھے جہاں پر عمران خان صاحب اپنے اس نئے خون ریزی کے بیانیے کے اوپر اپنی جماعت کے عرقین کو بریف کر رہے تھے ان سے یہ شکوا کر رہے تھے کہ جناب آپ میری ساتھ نہیں دے رہے آپ اس طریقے سے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے اس اگریسیو نیریٹیو کے اوپر جس طریقے سے فواد چودری یا شیری مزاری آکے کھڑے ہو رہے ہیں شاہ ممود قریشی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اسد عمر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اس والے بیانیے کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے اور شاہ ممود قریشی اور حسد عمر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے یار ہم کدھر فس گئے ہیں ان کو ہم کیسے بتائیں کہ جناب یہ وہ ایسا خوبہ ہے جہاں پہ اگر آپ جا کر فس گئے تو وہاں سے آپ کو نکالنا ممکن نہیں ہوگا پاکستان طریقے انصاف کے زمان پارک میں ہونے والے اجلاس کے اندر اور کیا کیا باتیں ہوئیں کس کس طریقے سے عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی اور وہ کون سا لیڈر ہے جس کو اس اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ملی اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے دو اور خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے محترمہ صدف صاحبہ کے حوالے سے جو کل شہید ہوئیں اور اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل بلکہ دو ویڈیوز ہیں جو بہت زیادہ وائرل ہیں ایک وہ بچاری جھلی سی لڑکی جو اپنے رزق کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی اس کی آخری فوٹج جو سامنے آئی ہے جو آخری ویڈیو سامنے آئی ہے وہ عمران خان کے کنٹینر کے ساتھ بھاگتے ہوئے کی آئی ہے اور یہ وہی ڈیوائیڈر ہے جہاں سے پھر وہ ٹکر آئی اور عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کر کچھلی گئی اور اسی دوران وہ اس شخص کے سے بار بار منتیں کرتی رہی کہ مجھے عمران خان کو ایز لائیو کروا دو میں دو کلومیٹر سے آپ کے کنٹینر کے پیچھے پیچھے بھاگتی آ رہی ہوں اور وہ درندہ آگے سے اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھی دو کلومیٹر اور بھاگو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا تمہیں عمران خان صاحب سے ملوانا ہے یا نہیں ملوانا ہے اس کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی تھی لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ بیچاری اسی ٹرک کے نیچے آ کر کچھلی گی اور پھر وہی شخص اچھرے تھانے میں بیٹھ کر اسی متوفیہ کے جو شوہر ہے اس سے درخواست لکھوا کر اس سے دستخط کر آ رہا تھا کہ یہاں پر بھی انگوٹھا لگاؤ یہاں پر بھی دستخط کرو یہاں پر بھی یہ کرو دیریکشن دے رہے تھے میاں اسلام اقبال صاحب یہ وہی اسلام اقبال صاحب ہیں جن کے آگے صدف یہ پیٹھتی رہ گی کہ جناب مجھے کنٹینر پر صرف دو منٹ کے لیے عمران خان کو ایز لائیو کروا دو اور اس نے کہا کہ ابھی دو کلومیٹر اور بھاگو تو پھر میں دیکھوں گا یہ ہے ستم یہ ہے ظلم یہ ہے وہ رویہ یہ ہے وہ فاشسٹ رویہ جس کا ہم سامنا کرتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا کوئی غرض نہیں ہے ہم نے اپنی بے گناہی کے لیے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے اس کے خامن سے دستخط کروا لیے انگوٹھے لگوا لیے کہ ہم قانون کے گرفت میں آئیں لیکن وہ بھی ایک ہے قانون وہاں پر بھی ایک انصاف کا نظام موجود ہے اور وہ اگر حرکت میں آگیا تو عمران خان صاحب کو کوئی نہیں بچا پائے گا اور عمران خان صاحب کے اردگرد تو ویسے ہی گھیرا بہت ہی زیادہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے آج عمران خان صاحب کو ایف ای اے نے کراچی میں طلب کیا تھا اور فورن فنڈنگ معاملے کے اوپر ان کو طلب کیا تھا جس کو ایف ای اے نے کل جو فورن فنڈنگ سے بدل کر منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر تبدیل کر دیا ہے اور عمران خان صاحب اگر پیش نہیں ہوئے تو پھر عمران خان صاحب کو اس معاملے میں گرفتاری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور عمران خان صاحب کو اس صورتحال کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ یہ جو کیس ہے اب یہ کیس بہت ہی زیادہ سنگین حالت کے اندر عمران خان صاحب کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ اس کا انکشاف فیننشل ٹائمز کی طرف سے بھی کیا گیا دیگر جو ایویڈینسز ہیں عارف نکوی صاحب کا جو بیان ہے بہت سری چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے پرابلم بننے جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب انہی پرابلم سے بچنے کے لیے یہ جو لانگ مارچ ہے اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ مسلسل ایک ہائپ ہے جو وہ کریئٹ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹی روٹ پر وہ ٹویٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹی روٹ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر ہے میں چھے ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں سوال صرف یہ ہے کہ یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباکن ہوگا اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خونی انقلاب کا نکارہ بجا دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کی پلٹیکل گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بٹوین دی لائنز یہ دھمکی دی ہے کہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چلیں گی صرف اور صرف میرے علاوہ کسی اور کی کوئی شرط نہیں ہے میرے علاوہ کسی اور کی کوئی عقاد نہیں ہے میرے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے الیکشنز چاہیے تو مجھے پھر الیکشنز چاہیے اور اس الیکشنز کے لیے اپنے اس مطالبے کو منوانے کے لیے عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے جو ان کی اس ٹویٹ کے ذریعے سامنے آ رہا ہے کہ جناب اس کے لیے میں کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا سکتا ہوں اور لوگ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پوسٹ اس حوالے سے وائرل بھی ہیں جہاں پر یہ بات کے جاری ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بات نہیں ایک آپ کو لاش مل گئی ہے اگر آپ کو اپنے مطالبات کے لیے اور بھی لاشیں چاہیے تو ہم حاضر ہیں ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ اس وقت موجود ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ پوسٹ تقویت دے رہی ہیں اپنے اسی بیانیے پر کھڑا ہونے کے لیے لیکن وہ اس پر شکوا کر رہے ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کہ یار لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو اسی میرے نال نہیں کھلوتے اصف دمر تو میرے نال نہیں کھلوتا شاہ ممود قریشی تم میرے ساتھ نہیں کھڑے تم ٹوئٹیں نہیں کھا رہے تم لوگوں کو اپنی ٹوئٹس کے ذریعے اس بات پر آگاہ کرنے کی اس بات پر لانے کی کوشش نہیں کھا رہے تم اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کھا رہے جبکہ میں نے سارے کے سارا معاملہ جو ہے وہ اب اٹھا دیا ہے ہائپ کریئٹ کر دی ہے اس ہائپ کے اندر ہی ہمیں اپنے لیے گنجائش کریئٹ کرنی ہے لیکن میری چماعت ہی میرے ساتھ نہیں کھڑی یہ ایک ایسی سیچوئیشن ہے جو کل زمان پارک میں دیکھنے کو ملی اور وہاں پر موجود ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب خاصے گرم تھے بلکہ ایک موقع پر اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی اچھی خاصی گرمہ گرمی ہوگی بلکل ویسے ہی جس طرح کنٹینر پر اسد عمر صاحب کی حماد عظر صاحب کے ساتھ گرمہ گرمی ہوئی تھی البتہ یہ ضرور ہے کہ حماد عظر صاحب کو کل زمان پارک میں داخلے کی اجازت نہیں ملی وہ اس اجلاس میں ان کو شریک نہیں کیا گیا جس اجلاس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اب دو گروپ بڑے کلیٹی کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف میں سامنے آ رہے ہیں شاہ ممود قریشی صاحب کا اپنا گروپ ہے صد عمر صاحب کا اپنا گروپ ہے پرویز خٹک فواہ چودری شریح مزاری اور عمران خان یہ اپنی ایک لائن لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ ڈبین آ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر اور ان کو یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے جو چیز درکار ہے وہی چیز ان کو اویلیبل نہیں ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی چلی جاری ہے ابھی تک عمران خان صاحب جو ہے وہ گجرہ والا نہیں پہنچے کموں کی کہ قریب کل انہوں نے اپنا لانگ مارچ کا اختدام کر دیا تھا اور جس سپیڈ سے ان کا کافلہ چل رہا ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اپنے اعلان کے مطابق وہ چار نیومبر کو یعنی یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعہ کو وہ پہنچ پائیں گے اسلام آباد کیونکہ جس رفتار سے چل رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگست ٹوینٹی ٹوینٹی تھری ہی نہ آجائے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ختم نہ ہو اور حکومت کی مدت آئینے مدت ختم ہو جائے اور اس لیے عمران خان صاحب کو ذرا تھوڑی سی رفتار بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک ہو نہیں رہی اور کل کے اجلاس میں ہونے والی گیمہ گیمی اور گرمہ گرمی یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کی صفوں میں سب اچھا نہیں ہے اب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کا پروگریشن کیسے ہوگا اور کیا عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ سے مطلوبہ نتائج حاصل کر پائیں گے یا نہیں اور اس کے بارے میں اگر آپ کو حقیقت جاننا ہے تو پھر جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے کیے جانے والے دو ٹویٹ اس میں خاص حد تک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ایک ان کا شیخ رشید نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ یہ جو پاکی داما کی حقائط ہے نا اس کو اتنا زیادہ آگے نہ بڑھائیں اگر آپ الیکشن کے لیے مل بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر پائیں گے تو پھر کھیل ختم ہے پھر کھیل ختم پیسہ حضم شیخ رشید نے عمران خان صاحب کو یہ بات بڑی کلائیٹی کے ساتھ بتا دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے بڑی کلائیٹی کے ساتھ کہ جناب الیکشن کا مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں ورنہ کھیل ختم ہو جائے گا پیسہ حضم ہو جائے گا یعنی لڑتے لڑتے وہ نہیں بچپن میں یہ ایک پروپ سنا کرتے تھے بچپن وہ جو ہے لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم یعنی پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا آرے یہ جو جمہوری عمل ہے یہ ڈی ریل ہو جائے گا اور اس کے ڈی ریل ہونے کے حوالے سے بھی اب خدشات اور عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد یہ خدشات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں طاقت کا استعمال کسی بھی صورت کسی بھی معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب اپنی terms and conditions کے اوپر اگر dictate کرانے کی کوشش کریں گے تو ممکن نہیں ہے سیاست کے اندر یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی terms and conditions پر dictate کرانے کی کوشش کریں سیاست کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر کام کرتی ہے سیاست ایک دوسرے کو گنجائشیں دینے کا نام ہے سیاست گول گول کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پاس دے کر آگے بڑھنے کا نام ہے سیاست تھوڑا مارنے کا کام نہیں ہے سیاست لاشیں گرانے کا کام نہیں ہے سیاست منزل پر پہنچنے کے لیے سروں کا منار کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے سیاست کے اندر آپ کو جو ہے مخالفانہ جو دلیل ہے وہ سننی پڑتی ہے اور اگر دلیل کے اندر وزن ہو تو اس کو ماننا بھی پڑتا ہے عمران خان صاحب نے بلا شبہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے بلا شبہ لوگوں کو موبلائز کیا ہے عمران خان صاحب نے بلا شبہ فروری سے لے کر نیومبر تک لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہے لیکن اس کو کسی نہ کسی حتمی شکل پر لے کے جانے کے لیے جو پلٹیکل وزڈم چاہیے وہ عمران خان صاحب نے ابھی تک ڈسپلی نہیں کیا اور یہی عمران خان صاحب کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور عمران خان صاحب کے گرد جس طریقے سے گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پلٹیکل وزڈم کے لیے جو ان کے پاس ٹاپ ٹیئر کی پلٹیکل لیڈرشپ موجود ہے جس میں شام مود قریشی صاحب پرویز خٹک صاحب جیسے سیزنڈ پولیٹیشنز عمل ہیں کم از کم ان کی رائے کو وزن دیں اگر انہوں نے بالکل ایسے ہی سولو فلائٹس لیتے رہے تو ایک دن ان کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھ جائیں گی یہ جو منی لانڈرنگ والا کیس ہے یہ ان کے لیے تباق کن ثابت ہو سکتا ہے اپنی ریگر ضروری اظہار کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ